ہمیں سوال ملے گی فرقہ باطنیہ کیا تھا؟ دنیا میں ہی جنت کے کیسے نظارے کرواتے تھے؟ فرقہ باطنیہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت خطرناک فرقہ تھا اور ابھی اس کی باقیات موجود ہیں یہ آغا خان اور اس کی جماعت زمانہ اسماعیلیہ یہ انہیں کئی بقائیات چلے آتے ہیں تو اصل میں تو حضرت امام جعفر الصادق رحمت اللہ علیہ کے بڑے بیٹے تھے اسماعیل ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جعفر الصادق کے بعد یہ امام سے امت دی ان کی ارادنے سے پھر محمد ہوئے اس کے آگے شاکھ چلیا آ رہی ہے تو یہ دوسرے جو شیعہ حضرات ہیں اسنا شریعہ جو عام پائے داتے ہیں جنہیں ہم شیعہ کہتے ہیں یہ تو بارہ امام کو مانتے ہیں فرقہ باطنیہ کے بارے فرقہ باطنیہ جو اراغ ہو گیا یہ امام جعفر الصادق کے بعد موسیٰ قادم کو ماننے لگے وہ اسماعیل کی اراد کو مانتے ہیں یہ بارہ کے ماننے والے کچھ غنیمت ہے کہ پانچ وقت کی نماز مانتے ہیں ہماری طرح اس کی اتنی اتنی رکھتے ہیں فرضوں کی حج بیت اللہ کا مانتے ہیں ذکاعت مانتے ہیں روزے مانتے ہیں موری اسماعیلیہ بہت دین سے دور ہوگا ان کو تو خود شیعہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام میں نہیں رہے یہ بہت غلوب کرتے ہیں یہ تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امام کی شکل میں یہ تو ہمارا آغا خان نا یہ انسانی شکل میں خود اللہ ہی جیسے عیسائی کہتے تھے کہ مسیح ابن مریم یا اللہ اور جماعت خانے میں جو ان کی عباد خان کی دگا وہاں تصویر رکھی ہوتی ہے اس کو سعیدے کرتے ہیں ان سے دعائیں مانگتے ہیں نہ نماز نہ روزہ نہ حاج نازکار یہ بالکل دین سے دور ہے یہ فرقہ ہے یہ پھر بات نہیں ہے اس لئے ان کو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا کہ یہ قرآن مجید جو لوگ لیے پھرتے ہیں کہ جنبی ہو جاؤ تو غسل کرو یہ نہانے لگتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ان کے بات نہیں مانے پوشیدہ مانے ہیں یہ سب سمبلز ہیں ان کے یہ ظاہری مانے نہیں ہیں نماز بھی ایک اور چیز ہے حج بھی اور چیز ہے وہ انہوں نے جب شوچا چھوڑا رہا کہ یہ ظاہری مانے جو لوگ کرتے ہیں بے جی داہل ہیں یہ ابتدائی لوگ ہیں پرائمری میں جو اونچی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں یعنی معرفت حاصل جاتے ہیں انہیں پتا چلکتا ہے کہ ان کے بات نہیں مانے اب ایک دو مانے میں بتاؤں گا اس نمونے کے طور پر کہ کیا مذاق بنایا دین کا کہ جب تم جنبی ہو جاؤ تو غسل کرو اب اس کا مفہوم کیا بنایا بات نہیں اور یہ بتاتے ہیں آخری سٹیج میں پہلے نہیں درجہ بدرجہ گمراہ کرتے جاتے ہیں اور آخر میں پھر تلوار یہاں رکھ کر عید لیتے ہیں کہ بتانا نہیں کسی کو اور وہ پھر نہیں بتاتا بیچارا ایسا گمراہ ہو جاتا اب کیا ہے جنبی ہو گیا ہم جنبی سمجھے تھے کہ وہ ناپاک ہے انہائے انہوں نے کہا نہیں جنبی یہ ایک جو راج بتایا تھے نا امام نے آغا خان نے اسرار وہ جماعت کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کو بتا دی اب وہ ناپاک ہو گیا تو غسل کے ہاتھ دوبارہ جا کر امام کے ہاتھ پر بیعت کرے توبہ کرے اور عید کرے کہ اب یہ بات پھر نہیں کسی کو بتاؤں گا یہ بات نہیں مانے اور کعبہ کے گرد گمنا انہوں نے کہا امارت کے گرد گمنا کعبہ تمہارا امام وقت آغا خان اور اس کے گرد گمنا کہ تمہاری ساری سرگرمیاں وقت ہونی تھی اس کی اطاعت کے لئے جو اشارہ کرے مانو پتھنوں سے کیا رہنا یہ باتنی تشریح ہیں جو نامرادوں نے کی اور کتاب نے نہیں کہتے بسکر نہیں کہتے سب کچھ بدل گیا جی کعبہ بدل گیا نواز بدل گئی حج بدل گیا ساری تشریحیں باتنی کی اور وہ راز کے طور پر جماعت سے بار کسی کو نہیں بتانا یہ وہ چکر ہے جس کی وقت سے باتنی بنے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے پھر جو امام تھے ان کے انہوں نے دائی چھوڑے ہوئے تھے دعوت دینے والے ان کا دائل کبیر جو ہے نا بڑا دائی وہ حسن بن سبا تھا دو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں پتا اس نے قلعہ بنایا تھا ساہرِ علموت بھی اس کو علموت قلعہ تو زمین کے نیچے قلعہ بنایا ہوئے ساہرِ علموت نے تجھ کو دیا برگِ حشیش علامہ اقبال جو اس کا حوالہ دیتے ہیں زمین کے نیچے راستہ کسی کو معلوم نہیں بالکل کوئی نہیں جانتا تھا کس طرح لوگ وہاں جاتے ہیں ان کے جو تبلیغ کرنے والے تو وہ ملک میں گھومتے تھے نوجوانوں کو اغوا کرتے تھے گمراہ کرتے تھے کیا ہو تمہیں جنت دکھائیں لے جاتے تھے وہ زمین کے نیچے جو راستے جاتے تھے چھپائے ہوئے تھے وہاں لے جاتے لے جانے کے لئے اس کو نشاہ پلاتے یہ بھنگ جو چلی رہا دردیشوں میں درباروں پر بھنگ پیتے ہیں یہ دی انہوں نے شروع کی اس لئے ان کا نام حشیشی ہینڈی ہے بھنگ والے پلا کر لے جاتے جب نکالتے ہیں بھنگ پلا کر نکالتے ہیں تاکہ یہ بتلاہ نہ سکے کدر گیا تھا میں کہاں گیا تھا جب وہاں جاتا ہوش میں آتا دیکھتا نیریں بے رہی ہیں باغات ہیں پرندے ہیں کوک آپ کی پریاں خوبصورت طور سے رکھی ہوئی تھی دیوانہ ہو جاتا کہ میں اس جنت میں رہوں گا ہور لوں گا وہ پھر ذمہ لگا جاتے بہت بڑا فتنہ تھا اللہ پناہتا یہ کرامتیاں کون تھے اور حسن بن سوا کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ آیا وہ مسلمان بھی تھا یا نہیں کن کے بارے یہ کرامتا جو کرامتا کرتے ہیں کہ حیثتہ ایک مجوسی دھاتش پرستر اس نے یہ گروہ بنا گیا اس سے یہ کرمتی گروہ بن گیا پساہ جنہوں نے بہت دا یہ جنہا خوٹیا کہتا لیے یہ آغاز جنہوں نہیں کیا بس کے بارے میں ہمیں جنہا کہ یہ مسلمانوں کا اچھا نیزہ ہے عالم ہے بذیر ہے بس ان کے جا کر ساتھ بتاتے دوست بن رہتے خدمت کرتے اعتماد اپنا بحال کر کے نہ موقع پا کر اٹھانا قطر کریں مسلمان دنیا میں دھو نیری اڑکی نیزہ کوئی حکمران سو نہیں چکتا تعالی محجز سو نہیں چکتے پتہ کوئی یہ جو ساتھ رکھتا یہ اسماعیلی باطنی یہ کرنی کی تو بہت یہ پساد کر رہا بڑی مشکل ہے ان کا کراہ جار موقع وہ برباد کیا جا گھر ختم کیا ان کو ختم کیا اب بھی چھپے سپے مسلمانوں میں ہیں اور یہ حسن بن سباہ حسن بن سباہ ان کا لیٹر تھا یہ بھی ان میں سے ایک ہے اسماعیلی گھروتا یہ بھی جوٹ ہے ان کے بارے میں مانکو کی بات جو کہتے ہیں کس نے لوگوں کو ایسا کیا کہ جو بھی ہوتے کلے میرے جانے سے پہلے اس کو بھنگ پلاتے بے ہوش کرتے پھر لے جاتے راستے اندر جو پوشید آتے پتروں سے ڈھکے ہوئے پتہ نہیں چلتا تھا کہ مجھے کہاں لے گئتے بھنگ پلا کر پھر نکال دے وہاں ہو جاتا دیکھتا کہ کور سورس آرت میں ہوتی پرستان کہتے ہیں پرین ہو جاتی پرندے سے باغتے نیرے بیری اس کو کہتے جنب یہی ہے آگے کوئی جنب نہیں تو وہ پھر دیوانہ ہو جاتا تھا کہ آسنے مجھے بھی ایک بھر دو تو کہتے ملے گی مگر یہ امتحان پران آدم کو قتل کرنا پران بھر دیس چلے جاتے کہ اپنی دیس موقع پا کر بڑے وزیراعظم قتل کی ہے عالم قتل کی دنیا لرز اٹھی دینہ مسلمانوں کا حرام ساہر الموت نے سوچ کو دیا بڑھ کے اس کا ایک بار نکالا کہ وہ الموت کلا کر جو جادو کرتا اس نے بھنگ پر آری امسی دردیشوں کے کئی گروہ بنے ہوئے دربار بھنگی چیچے اگر اکڑ چیچے یہ اسی گروہ کے لوگ نماز پر چینا تو ویسے یہ بات آپ مانیں گے کہ زیادہ جو لوگ ہیں نا شیعہ ان میں ذاکر لوگوں نے غلوب پھیلا دیا یہی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے نا بس برائے نام ہے اب انہی ہیں ساری دنیا کے مشکل سے آج رہا یہ بات آپ کو ماننی پڑے گی وہ نسیریوں والا قیدہ پھیلا دیا ہے اور زیادہ لوگوں میں وہ رچا ہوا اس کا انکار نہ کریں مذہب میں نہیں کہ جڑے غالی اور مفافظہ غالی جڑے حد تو بڑھ گئے بندے دی شکل چلی خدا ہن تو آٹے ملک این نے نا چیزا نا کوئی ہن نے شیعہ کوئی نہیں رہے نسیری ہو گئے نسیری کون ہے شام بھی پڑے بشار اللہ سزوری سب نسیری ہے کہ لی آپ خدا ہے حیسائی انہی کوئی بشار نہیں یا نہ کوئی انسان بندے دی شکل جو خدا دروزی دیو تھے شام اور نسیری اتھے کہ انہی زیادہ ذاکر اور موروی نسیری ساف آف آف خدا